اسلام علیکم گوڑ مارننگ گوڑ آفٹر نون گوڑ ایوننگ ویلکم بیک ٹو دی چینل ہوک کے سب ٹھیک تھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے آل رائٹ جی آج دن ہے جمعہ دو جولائی دوہزار اکیس جمعہ کا مبارک ترین دن اور ہوپولی یہ ویڈیو شاید کوئی دس بارہ دن کے بعد اپلوڈ ہو اور میں اس وقت موجود ہوں بیریر ٹاؤن فیز ایٹ راولپنڈی کے سیکٹر ای ون میں سیکٹر ای ون اور ای ٹو جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر موجود ہیں اور ان کی جو لوکیشن بنتی ہے وہ اپوزیٹ ایم بلوک اور عوامی بلاز فائف کی بنتی ہے اور آج ہم جا کر کے دیکھیں گے اس کے اندر کتنی کنسٹرکشن کے حوالے سے اور دوسری ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ کتنی ہوں ہیں تو یہاں پہ تین سائزز ہیں پہلا سائز جو ہے وہ دس مرلے گائزز کا سائز جو ہے وہ پینتیس بے ستر بنتا ہے جو کہ تقریباً سمجھ لیں کہ جے بلوک کے اپوزیٹ آتا ہے جے بلوک اور عوامی بلاف فائف کے اپوزیٹ یہ ہے جہاں پہ دس مرلے کے پلوڈ آتا ہے اور اس کے بعد جو بڑا کمرشل جو بڑا جنکشن بن رہا ہے اس کے سامنے پھر آ جاتے ہیں جناب دو سائزز پچیس بے پچپن جو کہ تقریباً سمجھ لیں آپ چھ مرلے کہہ سکتے ہیں اور پچیس بے پچاس یعنی کہ پانچ مرلے سے تھوڑا سو پر یا چلیں کنسیڈر کر لیتے ہیں اسے پانچ مرلے یا سوہ پانچ مرلے بارال اس سے ملتا جلتا ہی ایک سائز آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں بڑی زبردست قسم کی لوکیشن بنتی ہے اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو آج سے تقریباً گئی دو ایک سال پہلے یہاں پہ اتنے گرنی تھے جتنے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں بہت کم بہت ہی کم گھر ہوا گرتے تھے اور پچھلے کافی ٹائم سے کیونکہ یہاں پہ اپرشنیٹی زیادہ ہے سوہ پانچ مرلے ساڑھے پانچ مرلے اور سہ مرلے کے جو پلوٹ اور دس مرلے کے اور سیدھی سیدھی گلیاں اور گلیاں بھی ساری چھوٹی چھوٹی ہیں کوئی بڑی بڑی گلیاں نہیں ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ ایک سو بیس فوٹ کی لنک روڈ پہ آتا ہے جو کہ مین آپ کی دو سو دس فوٹ کی بلیوارڈ گزر رہی ہے ای بلوک اور ایف ون والی اس کے ساتھ ہی اندر ایک بہت بڑا کمرشل ہے اور کمرشل کے ساتھ ہی پھر ایک لنک روڈ ہے جو ایک سو بیس فوٹ کی ہے اس کے اوپر آتا ہے اپوزیٹ ایم بلوک جے بلوک عوامی بیلاس فائف تو یہ تمام کا تمام ورش ہے یہاں پہ ایک چیز کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ جو چھوٹے جو کمرشل ہیں جو نیبر اوٹ کمرشل جنکا ہم کہتے ہیں جنکا سائز یہاں پر پندرہ بے اٹھارہ ہے جس میں غالباً کوئی ایک شاپ گراؤنڈ فلور کی اور ایک بیسمنٹ کی جس طریقے سے اس کا سلسلہ بنتی ہے تو وہ یہاں پر دو یونٹ بنے ہوئے ہیں آج کی ڈیٹ تک اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ بیریئر ٹاؤن فیس فائف کے اندر جو سیون الیون کمرشل اور جو چھوٹے کمرشل ہیں ان میں ان کی ریل پل زیادہ ہوتی ہے ان میں کہہ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ یونٹ کافی سارے جو بنے ہوتے ہیں تو سیل پرچیز وہاں پہ جو ہے وہ مختلف یوٹلٹیز کی جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے بارل کنسٹرکشن کے پوائنٹ آفیو سے بات کی جائے تو بہت تیزی سے یہاں پہ کنسٹرکشن پہلے بھی ہو رہی تھی اور ابھی بھی کافی تیزی چل رہی ہے اور یہ جو اپروچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر ای ون ٹو ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر ای تری فور شروع ہوں گے اس کو پھر کسی دن دیکھیں گے ویسے تو آلریڈی دو ویڈیوز اس کی اپلوڈ ہیں لیکن یہ کہ پھر اس کو دوبارہ دیکھیں گے یہ جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے ہیں عوامی بلا سوائل کے سامنے سے اور اب ہم ایکزٹ ہو کر کے واپس دوبارہ جو ہے وہ ای ون کے اندر دوبارہ انٹر ہوں گے یہ وہ چوہ کے جو آپ کو اپوزٹ نظر آ رہا ہے جو کہ بڑا ہے اور یہاں سے یہ ایک سو بیس فٹ کی لنک روڈ شروع ہو جاتی ہے اور یہ لنک روڈ سیدھی جو ہے وہ ایم بلوگ جے بلوگ اور کے بلوگ ایل بلوگ کی طرف سے ہوتی بھی پھر آگے بند ہوا ہوئے فیلال کی کچھ وجہات کی وجہ سے بارال اگر ویسے دیکھا جائے تو اس بلوگ کے اندر آل موسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیویلپمنٹ کا جو کام ہے وہ نائنٹی پرسنٹ کے اسپاس ہو چکا ہوئے کچھ جگہیں بھی باقی ہیں جو کہ ڈیویلپمنٹ انٹر گراؤنڈ ورک ہے اور یہ ماشاءاللہ گائے بھی سامنے سے گزر رہی ہیں اور ایک قربانی ہید ویسے ہی قریب قریب ہے لیکن اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان کو بارال ایک دفعہ پھر ہم ای ون کے اندر انٹر ہو گئے ہیں رائٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ دس مرلے کے پلوٹ ہیں اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر اس کے جائے وہ پانچ مرلے ساڑھے پانچ مرلے ساڑھے پانچ مرلے ساڑھے پانچ مرلے ساڑھے پانچ اپریشنل بھی ہیں اور ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہاں پہ مسجد اور پارک کی جگہ ڈیکلئر ہے اور ایک اس مسجد اور پارک کے ساتھ ہی جو ہے وہ باسکٹ بال کا جو پورٹ ہے اس کی جگہ بھی موجود ہے اور نہ صرف موجود ہے بلکہ وہ باسکٹ بال آپریشنل ہے تو باسکٹ بال کھیلا کریں جی صحت کے لیے بڑی اچھی ہوتی اور جو لمبے قد والے لوگ ہیں ان کو تو ویسی کھیلنی چاہیے اور جسم فٹ رہتا ہے جس ہم پھولتا بھی نہیں ہے بارل یہ سارا کا سارا یہاں کا سلسلہ ہے کافی اچھی الیویشن کے گھرے در موجود ہیں اور گلیاں بھی کافی چوڑی ہیں پچاس فٹ کی سٹینڈر سائز جو کی گلیاں ہوتی ہیں بیری ٹاؤن فریز ایڈ کے اندر فٹ پاٹ اور یہ تمام کی تاؤن سے تو بہت اچھا جو ہے وہ یہاں پہ نظر آتا ہے سلسلہ سارا کا سارا کے لوگ کس طریقے سے یہاں پہ خوشی خوشی رہ رہے ہیں اور مزی کی بات ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا بلوک نہیں ہے چھوٹا بلوک ہے تو یہاں پہ ڈیفنیٹی آپشنز بھی اس طریقے سے کم ہیں اور کم ہیں تو یقینی طور پر ذرا ایکسپینسیو بھی ہیں ریٹس ایس پر لوکیشن ایس پر ڈیمانڈ میری ویڈیو کا بنانے کا مقصد کوئی ریٹ بتانا نہیں ہوتا کہ میں یہ ریٹ بتاؤ ریٹس تو دیکھیں ایک نیچرل سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے دو تھی چار مہینے کے بعد ہو سکتا ہے کم ہو ریٹ ہو سکتا ہے زیادہ تو ریٹس کا اتنا میٹر نہیں کرتا اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ نے موقع کے اوپر آن گراؤنڈ چیز کو دیکھی ہے یا اس ڈیٹ تک کیا ڈیویلپمنٹ ہو چکی بھی لوگ کس طریقے سے رہے ہیں لوگ کیسے یہاں پہ گھر بنا رہے ہیں اور اپروچز کیا ہیں اور سروسز کیا ہیں یہ تمام کی تمام چیز دکھانے کا مقصد ہوتا ہے باقی سیل پرچیز کے لیے روٹین میں چیز آتی رہتی دیکھ جاتی ہیں اور پھر آ جاتی ہیں تو بہرحال ایک بہت اچھی اور کام بسنیٹی ہے اب یہ سامنے دیکھ رہا ہے باسکٹ بال کوٹ آپریشنل ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ کے اوپر کوئی بلوک نہیں ہے اس کی رائٹ سائیڈ کے اوپر جاؤ جے بلوک ہے اوپوزٹ عوامی ویلاس فائیو ہیں اور کافی بڑا سراؤنڈنگ میں کمرشل بننے کیلئے جا رہا ہے تو یہ تمام کا طوان اس کا اوور بیو تھا اگر سروسز کی بات کی ہے تو یہاں پہ ساری چیزیں موجود ہیں بجلی پانی گیس ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا گرد نوہ اپنا اور گرد نوہ کے لوگو خیال رکھیں سیل پر سے اس کے لیے کانٹیکٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں بڑی مہربانی بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ